اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیر وافیت سے ہوں گے آج ایک دفعہ پھر سے میں آپ کے لئے بیبی فروگ کا بہت ہی پیرا سا یونیک سا فروگ دیزائن لے کے آئی ہوں جو کہ عید کے لئے سپیشلی میں بنا رہی ہوں آپ نے اگر اپی تک اپنی بچی کا عید کا ریسٹ دیزائن نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی بچی کا فوراں سے پہلے بنا لیں بچی سائر ہے یہ بھی میرا پاس اوورال جو ہے نا سیم haya فیبریک ہے اور اس کے ساتھ میں نے میifies کرتی ہوئے ڈوری پائپن لی ہے اور ساتھ میں یہ پرز لیا ہے ان کو میں نے them yay warranty میں یوز کرنا ہے اور یہ ہے ظاور کیے ہے وہ میں پانچ سے چھ سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں اگر آپ کی بچی کا یہی سائز ہے تو یہی ایج ہے تو آپ اسی سائز کو فالو کرتے ہو اپنی بچی کا بنا سکتی ہیں اس کے لئے آپ اس ڈیزائن کو کوپی کر کے اپنی بڑی بچیوں کے لیے بھی اس ڈیزائن کو بنانا چاہے تو ضرور بنایے گا یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے یونیک ڈیزائن لگتا ہے اچھا اس سے پہلے بھی یہ ڈیزائن میں بڑی بچیوں کے لیے بنا چکی ہوں جو کہ آپ نے بہت ہی زیادہ پسند کیا تھا ٹین ایج گرڈز کے لیے بھی میں نے بنایا تھا اور نو سے دس سال کی بچی کے لیے بھی میں نے یہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے اگر آپ کو چاہیے تو میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کو میں نے فور فول کیا ہے اور یہاں پر اس کی جو چڑھائی ہے یہ چودہ انچ آ رہی ہے اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو اٹھائیس انچز فیبرک کی چڑھائی آ رہی ہے فرنٹ کی اٹھائیس بیک کی بھی آئے گی ٹھیک ہے تو اتنا گیر کافی ہے اب پہنچ سے چھین سال کی بچی کے جو لیندھ ہے نا وہ ہم لیں گے اچھا سائز جو ہے نا اس سے ہم نے دو سے تین اچ ایکسٹرہ لینا ہو گئے اس میں کٹنگ کے لیے تو ہمیں جو ہے پچیس انچ تیار لیندھ چاہیے تو میں ستائیس انچ اس کی لوں گی دو انچ ایکسٹرہ لینے کا ریزن ابھی آپ کو آگے چل کے پتہ چل میں نے یہاں پہ چڑھائی آپ کو بتائی اور لمبائی یہاں سے میں نے نکال لی ہے ٹھیک ہے اب اس سے آگے آپ نے بہت ہی گوھر سے ویڈیو کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی کٹنگ میں تھوڑی سی چیز سمجھنے والی ہے کیونکہ اس کے سینٹر میں سے پینل کٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم اس کی جو شولڈر وغیرہ کی چڑھائی رکھیں گے نا وہ ہم ایک انچ بڑھا کے رکھیں گے جیسے کی ہماری جو نارمل سائز ہوتا ہے نا پانچ سال کی بچی کا شولڈر کا وہ پانچ انچ ہوتا ہے تو ہم پانچ انچ پہ لگا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ میں یہ پانچ انچ پہ نہیں لگاؤں گی بلکہ ایک انچ بڑھا کے لگاؤں گی ٹھیک ہے سکس انچ پہ میں یہاں پہ مارک کروں گی چھ انچ پہ شولڈر کا نشان لگا رہی ہوں ایک انچ ایکسٹر لینے کا ریزن یہ ہے کہ آگے چل کے ہم اس کے سینٹر میں سے پینل کی کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اور اب آرمول جو ہے وہ سیم ہوگا کیونکہ چڑھائی والی سائٹ سے مزید اس کی کٹنگ نہیں ہونی لمبائی والی سائٹ سے کٹنگ نہیں ہونی چڑھائی والی سائٹ سے کٹنگ ہوگی اچھا جی اس کو ہم نے یہاں پہ سٹریڈ لائن ملاتے ہوئے یہاں پہ ڈرو کر لیا اب جو ہم اس کا چیسٹ لیں گے نا وہ بھی ہم اس میں بھی ایک انچ ایکسٹر ایٹ کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ پانچ سال کی بچی کا عمومن میں یہاں پہ ساڑھے ساتھ تک رکھتی ہوں ساتھ یا ساڑھے ساتھ رکھتی ہوتی ہوں یہاں پہ چیسٹ کٹنگ کی لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آٹھ ساڑھے آٹھ ہچ رکھ لوں گی ٹھیک ہے ایک انچ بڑھا کے یہاں پہ چیسٹ رکھ رہی ہوں ساڑھے ساتھ انچ میں ویسے کٹنگ کرتی ہوں لیکن یہاں پہ میں ساڑھے آٹھ ہنچ پہ یہ دیکھیں ساڑھے ساتھ پہ کرتی ہوں لیکن یہ کہ جب بڑھا کے میں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے ایک انچ رائی میں نے یہاں پہ چیسٹ کی بھی بڑھا لی ہے ساڑھے آٹھ ہنچ پہ نشان لگا رہی ہوں آپ نے بھی یہ طریقہ ہی فولو کرنا ہے آپ نے بھی شولڈر چیسٹ ویسٹ کی جو مارکنگ ہے وہ بڑھا کے ہی رکھنی ہے ویسٹ لائن جتنی آپ کی نورمل ہے وہ ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اب ویسٹ کیر یہ بھی وہی بات ہے کہ ایک انچ میں بڑھا کے رکھوں گی ساڑھے سات انچ پہ مارک کروں گی ٹھیک ہے ویسے میں یہاں پہ ساڑھے چھ انچ پہ کرتی ہوں اب اس کو نیچے ای لائن شیپ میں ہم نے ڈراؤ کرنا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو ڈراؤ نہیں کرنا نیچے سے اوپر کی طرف میں نے جو فرل ڈالنی ہے اس کے لئے میں پہلے مارکنگ کر لیتی ہوں فرل کا جو سائز ہے وہ میں سیون انچ پہ رکھوں گی ٹھیک ہے یہ ایج کے لحاظ سے یہ فرل کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اب ہم اگر اس کو یوں اس طریقے سے ملائیں تو اس کورنر کے ساتھ ملائے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کا جو گیر ہے یہاں سے کافی کھلا بن جائے گا اور جو فرل ہے ہماری بن نہیں پائے گی اس کے ساتھ ہی تو میں اس کا جو گیر ہے اس کو کم کروں گی پہلے میں جو فرل جہاں تک جا رہی ہے دونوں سائیڈوں سے سیون انچ پہ مارک کر کے میں سٹریٹ لائن کھینچ لیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ یہ والا جو حصہ ہے یہ میرا فرل والا ہے ٹھیک ہے اب جو میں نے گیر رکھنا ہے اس کی چڑھائی یہاں سے میں لوں گی ٹھیک ہے میکسیمم گیر جو ہے وہ دس سے گیارہ انچ کے درمیان ہم فولڈڈ رکھتے ہیں تو میں اتنا ہی رکھ لوں گی گیارہ انچ یہاں پہ آپ دس انچ بھی رکھنا چاہے تو رکھ لیں یہ بھی کافی رہے گا پانچ سے چھے سال کی بچی کا اگر آپ کے پاس فیبرک کم ہو تو ٹھیک ہے اب میں یہاں سے فٹنگ والی جگہ سے اس کو اس ٹھیکے سے شیپ دے دوں گی ٹھیک ہے اب نئی جو مارکنگ کی ہے یہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنے ہوگی اتنی بات مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب میں باقی کی مارکنگ کروں گی یہاں سے یعنی جو ہم نے اس کے اندر ڈیزائن ایٹ کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں گلے کی مارکنگ کروں گی گلے کی چڑائی جو ہے وہ ہمارے پاس دو انچ ہوتی ہے اب اس سے آگے ہم نے شورڈر کو میر کرنا ہے جتنا ہمارا شورڈر آئے گا اس کو سینٹر کا کر لیں گے چار انچ کا ہمارا یہ کندہ تھا تو میں نے دو انچ پر نشان لگایا ہے اب فولڈڈ سائیڈ سے اس دو انچ تک اگر ماپ کر جائیں تو چار انچ بن رہے ہیں اس چار انچ کو میں نیچے تک اس کو سٹریٹ کھینچ لوں گی یہ دیکھیں اس جہاں پہ میں نے لائن ڈرو کی تھی نا فرل تک وہاں تک اس کی سٹریٹ لائن میں کھینچ لوں گی فول نیچے تک اس کو نہیں لے کے جانا صرف وہیں تک لے کے جانا ہے جہاں تک میں نے فرل کے لئے مارکنگ کی ہوئی ہے اب اس کو سیدھی لائن لگاتے ہوئے اس جہاں سے ڈرو کر لوں گی اب جتنی میں نے یہاں پہ مارکنگ کر لیا پہلے میں اس کی کٹنگ کروں گی کٹنگ بھی آپ نے بہت ہی گوٹ سے دیکھنی ہے پہلے میں باہر سے اس کی فٹنگ کی آرمارز وغیرہ کی کٹنگ کروں گی جس حساب سے میں نے میرمنٹ کی ہے اچھا جو میرمنٹ میں نے کیا یہ کٹنگ کے حساب سے کی تھی اگر آپ فٹنگ کے حساب سے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس حساب سے کٹنگ کیجئے اب یہاں سے یہ دیکھیں اس کو یہاں تک کٹ کرنا ہے نیچے تک نہیں لے کے جانا اور یہاں سے اب اس کو ہم باہر کی طرف سٹریٹ باہر تک اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے کٹنگ بہت آسان ہے سٹیچنگ اس سے بھی زیادہ آسان ہے کٹنگ کو سمجھنا پڑتا ہے تھوڑا سا اب یہ دیکھیں ایکسٹر لمبائی بھی رکھنے کا ریزن کیا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں سائیڈ والے جو پینرز ہے جب اس کے اوپر بڑھا کے رکھیں گے تو یہ خود ہی آٹومیٹیکلی سینٹر والا جو پینر ہے یہ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب یہاں سے نیچے اس کی ہم نے فرل بنانی ہے لیکن یہ تھوڑا کم لگ رہا ہے فیبرک تو اس کے آگے میں یہاں پہ جوڑ ڈال کے اس کی تھوڑی چھڑائی جو ہے نا فرل کی زیادہ کر لوں گی ٹھیک ہے اب یہ جو سائیڈ سے پیسز نکلے ہیں نا انہی کے اندر سے میں مزید فرل کی چھڑائی کو بڑھانے کے لیے سیون انچز پہ پہلے مارک کروں گی لمبائی کا اور چھڑائی جتنی یہاں سے ان پیسز کی نکل رہی ہے نا وہ ہم نکال لیں گے اور یہ میرے پاس چار پیسز ہیں جو ابھی سائیڈ کٹنگ کے نکلے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار پیسز جو ہیں وہ میں نیچے فرل کے آگے اٹیچ کروں گی دو پیسز فرنڈ والی فرل پہ لگیں گے دو بیک پہ لگیں گے اور اس طرح سے یہ جو فرل ہے نا یہ تھوڑی انکریس ہو جائے گی تو اس ٹھیک سے میں اس کو یہاں پہ فرل بناؤں گی آگے چل کے میں ڈیٹیئل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی کیسے فرل بنانی ہے اور کیسے اس کو سٹیچ کرنے ہے اب یہ جو باقی کا بچہ پیس ہے اس کے ساتھ ہم نے سلیوز بنانی ہے ساڑھے ساتھ انجن کی چھڑائی ہے اور پندرہ اچ میں یہاں پہ لمبائی رکھوں گی ٹھیک ہے اور یہ میں نورمل سائز لے رہی ہوں آپ کوئی اور سلیوز بنا رہے ہیں جیسے کہ پاف سلیوز یا کوئی اور ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو پھر آپ سلیوز کی لمبائی چھڑائی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ چھڑائی تھوڑی زیادہ ہی رکھ رہی ہوں جتنی تھی میں نے ساری ہی رکھ لی ہے کیونکہ تھوڑی سی اوپر میں شولڈر کے اوپر دو تین چنرٹس بنا ہوں گی اس سے بھی بہت اچھی شیپ آتی ہے اور آگے جو ہے وہ میں نے سلیوز بنانے ہیں ٹھیک ہے اس الاسٹک بھی جو ہم نے فول کرنے کے بعد اس کے اندر اٹ کرنی ہے وہ والے بنانے ہیں ہلکی سی کٹنگ ہم اس کی کر لیں گے بہت زیادہ چھڑائی نہیں رکھیں گے کیونکہ گرمیوں کے لحاظ سے بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ فیبرک نہ ہی ہو تو بہتر ہے ٹھیک ہے اب ہم نے سلیوز کی بھی کٹنگ کر رہی ہے سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو میں نے دوری پائپن آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائی تھی اس کو ہم لیں گے تو پینرز کے کورنر پہ ہم نے سوری جو سائیڈ والے کرنے کے لئے ہیں ان کے اوپر یہاں پہ اس طریقے سے سٹیچ کریں گے دونوں سائیڈوں پہ لمبائی والی رخ پہ بھی اور نیچے والے اسے پہ بھی اور سٹیچ کرنے کے بعد ان کو پھر ایسے بیک پر پلٹیں گے جیسے ہم نورمل لگاتے ہیں ٹھیک ہے پائپن اسی طریقے سے اور پھر اس کی دوسری سلائی بھی لگا لیں گے اور یہ چاروں جو پینرز ہیں اسی طریقے سے ہم نے تیار کر لینے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے یہ دو فرنڈ کے پینرز ہیں ان کو اس طریقے سے تیار کر لیا ہے پائپن لگا کے پائپن کی دوسری سلائی بھی میں نے یہاں پہ لگا لیا ٹھیک ہے اور یہ دو پیسز جو ہیں یہ بیک کے ہیں بیک کو بھی سیم اس طریقے سے میں نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سائیڈ والے پینرز یہ جو پیلیٹ ساکے ہیں پیلیٹ ساکھ کریں پیلیٹک ہمیں سٹش کریں جو پیلیٹ سارپے پونے دوسرے پیلیٹ سارپے پیلیٹ سڑھ کریں جوڑ لگانے کے بعد دونوں کو فرنٹ بیک دونوں کو نیچے سے نہ باریک سا فول کر لینا دونوں کو فرنٹ اور بیک کو فول کر لینے کے بعد جوڑ بھی ڈال لیا اور اب ہم یہاں سے ان کی بنائیں گے چھوٹ چھوٹ ہی ہم نے اس کے اندر پلیٹس بنانی ہے ایک سائٹ کی بھی اور دوسری سائٹ کی بھی اسے پلیٹس بنانی ہے اور سیم اسی میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کی جو بیک سائٹ کی ہے اس کو بھی ہم نے کرنا ہے اچھا یہ ڈیزائن میں فرنٹ اور بیک دونوں پر بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو صرف فرنٹ پر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا چنرز ہم نے کتنی ڈال لی ہے اس کا اندازہ یہاں سے ہمیں ہو گئی یہ والا جو پیس ہے نا ہم نے سائٹ پر لگانا ہے اس کی چڑائی کو ہم دیکھیں گے یہ ساڑھے چھینچ اس کی چڑائی آ رہی ہے ہاف انچ تو یہ اس کی اوپر ہو جائے گا تو سکس انچز تک ہمیں ٹوٹل اس کی کرنی ہے اب یہ جو انسہ ہے فرنٹ والا یہ چودہ انچ چڑائی کے حساب سے تو اس کی ہم نے فرنٹ بنانی ہے اور فرنٹ بنانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی چڑائی ہے وہ کم کر لی ہے یعنی ساڑھے چھینچ تک کر لی ہے اب میں اس کی اوپر پینل کسی کسی سٹیچ کروں گی یہ دیکھیں ہاف انچ اوپر بڑھا کے ہم اس کی اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے اور اسی لئے ہم نے اس کی جو چڑائی تھی نا شولڈر کی چیسٹ کی اور ویسٹ وغیرہ کی یہ ہم نے اسی لئے ایک انچ بڑھا کے رکھی تھی کیونکہ یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ ہم نے سلائی کے اندر کیا اور کچھ یہ دیکھیں بڑھا کے ہم سائٹ والے پینل کو اس کی اوپر رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں کورنر پہ ہم اس کی سلائی لگائیں گے یہ سلائی جو ہے یہ ہماری پائپن کے اوپر نہیں آنی چاہیے بلکل پائپن کے قریب آنی چاہیے نہ فیبرک بھی ہو نہ پائپن بھی ٹھیک ہے تو اس میتھڑ کو یوز کرتے ہوئے میں نے دونوں فرنٹ اور بیک کی پیسز کو جوڑ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ہم نے پروپر گلے کی کٹنگ کرنی ہے اور یہاں پہ فرنٹ سائید کے آرمالز کو بھی ڈیپ کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے بیک گلے کی لیندھ جو ہے وہ میں دو انچ رکھوں گی ٹھیک ہے اور چڑھائی جو ہے وہ بھی دو انچ رکھوں گی دو انچ سے ہم ایک سے دو پوائنٹ کم کر لیں گے گلہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا بیک پہ ہم کٹ لگا لیں گے ٹھیک ہے تاں کہ بیبی کو پہنانے میں مشکل پیش نہ آئے بیک کے اکورڈنگ پہلے ہم گلے کی کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں سے اس کو سیدھا کیا اور فرنٹ سائیڈ صرف ہم نے فرنٹ سائیڈ کو اٹھا کے تو آرموز کی ہلکی سی کٹنگ کرنی ہے یہ کٹنگ ہم صرف فرنٹ سائیڈ کی کر رہے ہیں بیک کی نہیں کر رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کٹنگ کرنے کے بعد اب گلے کی طرف چلتے ہیں تو گلہ جو ہے پہلے میں بیک کے گلے پہ کٹ لگاؤں گی ٹھیک ہے تقریباً تین اچھ تک کٹ لگاؤں گی پانچ سے چھے سال کی بچی کے لیے گلہ آسانی سے اتر جائے گی میں فرنٹ سائیڈ کے گلے کی تو یہاں پہ گلوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں نے فرنٹ سائیڈ پہ پٹی لگانی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں پٹی بنا لیتی ہوں بکرم کی اوپر یہاں پہ ریکھیں میں نے پٹی کٹ کر لی ہے اور پٹی کی لمبائی میں نے پیس کی اکورڈنگ کی ہے پیس یہ جو بچا تھا نا دوری پائپن کا یہ سولہ انچ کا پیس تھا تو اس حساب سے میں نے جو پٹی ہے وہ یہاں پہ تقریباً ساڑھے ساتھ انچ کٹ کٹ کی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو میری دوری پائپن ہے یہ میری یہاں پہ پوری آ سکے ٹھیک ہے اب اس دوری پائپن کو لگانے کا یہ طریقہ ہے یہاں پہ اس کو باہر کی طرف کر کے اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پہ سٹیچ کریں گے اور پھر اس کو اندر کی طرف پائپن کو پلٹ لیں گے ٹھیک ہے فنشنگ کے ساتھ اور اس طریقے سے ہماری جو دوری پائپن ہے جو پٹی ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نے سینٹر میں رکھ کے اس طریقے سے سٹیچ کر لینا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے پٹی کو سٹیچ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے گلے کو تیار کرنا ہے تو گلے کی برابر ہم نے یہاں پہ گلے کی اوپر لگانے کے لیے پٹی کٹ کی ہے نارمل سائز کی اور ہم سمپل گلہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی اوپر سمپل گلہ ہی زیادہ اچھا لگے گا پائپن والا گلہ زیادہ اچھا نہیں لگے گا اور اب بیک کے گلے کے برابر بھی ہم نے یہاں پہ فیبریک کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور بیک کی بھی ہم سیم اسی جو کیسے سلائی لگائیں گے سلائی لگاتے وقت درمیان میں ہم نے ہپی ایڈ کرنی ہے اور بٹن بھی لگانا ہے پھر اس کے بعد اس کی جو شولڈر کی سلائیاں ہیں وہ بھی ہم ساتھ ہی میں لگا لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے فرنٹ بیک کا گلہ تیار کر لیا ہے گلے پہ بٹن بھی لگا لیا ہے بیک سائٹ پہ اور شولڈر کی سلائیاں بھی لگ گئی ہیں فرنٹ سائٹ پہ ہم نے بٹن لگانے ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کی فٹنگ کی سیمپل سٹائل لگانی ہے ٹھیک ہے ہاف انچ کا جتنا مارجن بھی ہوتا ہے اس حساب سے اب میں نے اس کو کسی کسے ریڈی کرنا ہے یہاں پہ ہم اس کو سیمپل فولڈ کریں گے اور فولڈ ہم اتنی چڑائی میں کریں گے فولڈنگ بھی ہاف انچ کی اس حساب سے کروں گی اور یہاں پہ اس کے اندر اس کو ڈال لوں گی اور کورنرز پہ سلائیاں لگا لوں گی اس کے بعد اس کو میں نے یہاں پہ آرموز کے ساتھ سٹیچ کر لینا ہے اور پھر اس کی جو فائنل لک ہے اس کو سیدھا کر کے پریس کر کے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فروگ کو سٹیچ کرنے کے بعد پریس بھی کر لیا ہے یہ ہے اس کی فائنل لک آرموز کے اوپر دو تین چڑنرز آئی ہیں جس سے سیز کی جو لک ہے وہ بہت زیادہ دس سے آگئی ہے فرن پہ میں نے یہ دیکھی ہے لاسٹک بھی ڈال لی ہے بہت یونیک سا فروگ ڈیزائن ہے بلکل سمپل بھی نہیں ہے بہت زیادہ ہیوی ڈیزائننگ بھی نہیں ہے سمپل ڈیزائننگ بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ لون فیبرک ہے اور گرمیوں کے لحاظ سے بنایا ہے تو گرمیوں میں اید ہو یا کوئی پارٹی ہو بچیوں کی اس طرح کے ڈیزائنس بنائی جائیں جن کو وہ آسانی سے کیری بھی کر سکیں بہت ہیوی ڈیزائننگ بنانے سے بچیاں پھر وہ ڈیزائن پہن بھی نہیں سکتی پہن کر ڈریس کو کیری نہیں کر سکتی اس لئے یہ ڈیزائن بہت زیادہ یونیک ہے بہت ہی آسان ہے بگنرز بھی اس کو بہت ہی آرام سے بنا سکتی ہیں آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنی بچی کے لئے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیک سائیڈ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی بیک بھی فرنٹ کی طرح ہی سیم بنائی ہے ہم نے ٹھیک ہے اور یہ میں نے پانچ سے چھن سال کی بچی کے لئے تقریبا منایا ہے اگر آپ کو بڑی بچیوں کے سائز پہ چاہیے تو میرے چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے گا میں نے دس بارہ سال کی بچی کے لئے بھی یہ ڈیزائن اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ٹین ایجز گئرز اس کے لئے بھی میں نے یہ ڈیزائن اپلوڈ کیا ہوا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہو تو جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک پہ ہم نے کٹ لگایا تھا اور یہاں پہ بٹن لگا لیا ہے یہ بھی لگا ہوا بہت یونیک لگتا ہے بچیوں کے ساتھ یہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچیاں آسانی سے گلے کو پہن سکیں ٹھیک ہے تو آپ کو آج کا یہ فروگ ڈیزائن کیسا لگا ہے آپ نے مجھ کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے آپ کے پہر پہر کمنٹ کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے اور آپ کے کمنٹ کے مطابق ہی آنے والی ویڈیوز میں ڈیزائنز لائے جاتے ہیں اور جس ڈیزائن سے ریلیٹڈ کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہی ڈیزائن آپ کے لئے لے کے آؤں ٹھیک ہے مزید آپ کو نینے سے ڈیزائنز دیکھنے ہوں بچیوں کے لحاظ سے بچیوں کے ڈریسنگ کے لحاظ سے یا فروگ یا کرتی کے لحاظ سے تو آپ میرے چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے گا آپ کو میرے چینل پر چھوٹی بچیوں کے لئے بڑی بچیوں کے لئے فروگ کے پیر پر ایسی ڈیزائنز دہنوں کے ملیں گے اس کے علاوہ بچے کے پیسز کو کس طریقے سے کارامت بنا سکتے ہیں اس کے بہت اپردست ایڈیاز میرے چینل پر موجود ہیں اپنا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ